سلام علیکم ویورز آپ سب کو آپ کے چینل جاپ ٹیس پرپیشن کمپائٹیو اگزیم پر ویلکم کرتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہیں آج کی ویڈیو میں ہم ڈپٹی کمیشنر آفیس کی جاپس کے بارے میں بات کریں گے جس میں پورے جو ہے وہ کے پی کے سے میل افیمیل اپلائے کر سکتے ہیں کافی بڑی تعداد کے اندر جو ہیں وہ ڈپٹی کمیشنر آفیس کے اندر ویکنسیس کے انانسمنٹ کی ہے آپ نے ویڈیو کو غور سے دیکھنا ہے اند تک ویڈیو دیکھنی ہے اور ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ڈیٹیل ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل جاپ ٹیس پرپیشن کمپائٹیو اگزیم کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پر لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو اس قسم کی اپڈیٹس ملتی رہیں اور آپ ڈیوڈیٹس سے پہلے اپلائے کر سکیں ٹائم ویسٹ کیے بغیر جو ہے وہ ہم ڈیٹیل ایڈیوڈیزمنٹ کی طرف چلتے ہیں یہ ویکنسی جو ہیں وہ اناؤنس کی ہیں ڈیپٹی کمیشنر آفیس مردان کریئر اپرچورٹیز آن لائن اپلیکیشنز آر انوائیٹی فرام ایلیجی بل کینیڈیٹس فرال دی فالومنگ ویکنٹ پوز آفیس 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 آفیٹی کمیشنر مردان اس میں جو کمیشنر آفیس آفیس کی ساتھ سیٹس ہیں اور اس میں کورٹا جو ہے وہ میرد کو پر چار وومن اور مائنورٹی کورٹا کی ایک ایک اور دیسیبل مائنورٹی پرسن وید ڈیسیبلٹیز ایک سیٹ ہے اور پی ڈیوڈی ایس کی ایک سیٹ ہے اس میں اٹھارا سے اٹھاری سال ہے پیش سی امام بی پی ایس ٹویل کی ایک سیٹ ہے میرٹ کی اوپر ہے اس میں ساند درس نظامی اور ساند آف فضل عربی پریفرنس ویل بی گیون تو حافظ قرآن اٹھارہ سے بتیس سال ہے جنر اقلق بی پی ایس ٹویلیون کی چار سیٹس ہیں پرسنز ویڈ ڈسابلیٹی پی ڈی 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 ایس دو سیٹس ہیں ومن اور مائنورٹی کی ایک ایک سیٹ ہے اٹلیس سیکنڈ سیکنڈ کلاس سیکنڈی سکول سرٹیفیکیٹ 30 بورٹس پر منٹ کی ٹائپنگ سپیٹ اٹھارہ سے تیس سال ہے جمعہد ہے مہرر دو سیٹس ہیں بی پی ایس سیون کی میرٹ ویڈ پر ایک اور پرسن ویڈی سبیلیٹی پی وڈی اس کی ایک سیٹ ہے اٹلیس سیکنڈ کلاس سیکنڈی سکول سرٹیفیکیٹ اور ایک رولین ٹوالیفکیشن فرم ریکنیز بورٹ اور پروفنس پریفرنس ویڈی ویڈیوی اٹھارہ سے تیس سال ہے جمعہد ہے ٹرمز ان کنڈیشنز کے ہیں کہ کنڈیٹ جو ہے وہ ایٹا تیسٹ سکریننگ تیس دے گا اس کے پاس جو ہے وہ جو ہے وہ فردہ پروسٹس جو ہے وہ کیا جائے گا انٹرویو کال لیٹر جو ہے وہ شورٹ لسٹڈ کنڈیٹس کو جاری کیا جائیں گے جو ایٹا تیسٹ کوالیفائی کریں گے شورٹ لسٹنگ جو ہے وہ ایٹا کے طریق کی جائے گی رکروٹمنٹ جو ہے وہ گورمنٹ آف ہے پر پہتونہا کی پالیسی کا مطابق ہوگی ریلیمنٹ ایکسپریئنس جو ہے وہ ایڈیوی زیبا ل ہوگا کینڈیٹ اپلائنگ اگینس ڈیسیبل کوٹا جو ہے وہ ڈیسیبلیٹی سیٹیف کے جو ہے وہ پروڈیوز کریں گے کینڈیٹ وہ اپلائن مائنورٹی کوٹا جو ہے وہ ان کے پاس جو ہے وہ ڈی سی آفیس مردان کا جو ڈیسی آفیس مردان جو ہے وہ پروپر ویریفکیشن کرے گا کینڈیٹ شوڑ بی ایلیجیبل نار ریسپیکٹ بائی در لیٹ لازد ایٹ آف ریسیٹ آف اپلیکیشن انکمپلیٹ اپلیکیشن اور اپلیکیشن ریسیو اپر دو دیٹ جو ہے وہ انٹرٹین نہیں کی جائے گی ریلیکسیشن گورمنٹ روز کا مطابق ہے ایج کے اندر گورمنٹ دپارٹمنٹ کے اندر اور سمی دپارٹمنٹ کے اندر جو ہے وہ کام کرنے والے پروپر چینل سے اپلائے کریں گے کینڈیٹ جو ہے وہ ایک سے زیادہ پوسٹ پر اپلائے کرنا چاہتا ہے تو وہ ہر ویکنسی کے لیے الگ فی اور الگ اپلیکیشن سبمیٹ کرے گا نمبر آف ویکنسیز جو ہے وہ انکریز یا دیکریز کی جا سکتی ہیں کمپنیٹ آرہ آف آرٹی کے پاس نمبر آف پوسٹ انکریز یا دیکریز کرنے کا یہ کسی بھی اپلیکیشن کو ریجیکٹ کرنے کا حق حاصل رکھتا ہے ٹیسٹ میں آنے والوں کو کوئی ٹیبلنگ آلاؤنس ڈیلی آلاؤنس نہیں دیا جائے گا ان کے ایسا فورن ڈگری یا فورن ڈگری جو ہے وہ آئی بی سی سی آئی چی سی ایک ویلنس لینا ضروری ہے ایرر رومیشن نمبر آف پوسٹ آر سبجیکٹو ریکٹیفیکیشن اپلائے کیسے کرنا ہے ایٹا ویب سیٹ پہ جائیں ایجنٹ کے ثروبی آپ جمع کروا سکتے ہیں سکسیسول جمع کروانے کے بعد آپ نے اپنے پاس سنبھال کے رکھنی ہے اور آپ نے یہ جو ہے وہ ایٹا کو نہیں بیجنی ایٹا کسی بھی وقت آپ کی جو فی ہے اس کی ویلیفیکیشن کر سکتا ہے ایویلیبیلیٹی آف اپلیکیشن فارم جو ہے وہ ستنہ جنوری دوزار بائیس ایٹا کی ویب سیٹ پہ پر اویلیبل ہوگا یہ نہیں اویلیبل ہو چکا ہے اور چار فرد بھی دوزار بائیس لاسٹ ڈیٹ ہے کینڈیٹ کو جو ہے وہ ایٹا کے ٹیسٹ کے بارے میں جو ہے وہ ایس ایم ایس کے ثروب بتایا جائے گا آپ نے اس وقت جو ہے وہ ایٹا ویب سیٹ سے رول نمبر سلپ ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اور آپ نے کوئی کنورٹن نمبر دیا ہوگا تو آپ کو میسج ریسیب نہیں ہوگا اور اس کا ذمہ دار ایٹا نہیں ہوگا رول نمبر سلپ کے اوپر ٹائم اور وینیو اور ڈیٹ جو ہے وہ مینچن ہوگی اور اس کے علاوہ سیپریٹ کارل لیٹر کوئی بھی ایسیو نہیں کیا جائے گا ایمپورٹن انفرمیشن وہ لکھتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ آن لائن اپلائے کرتے ہوئے اپنے پاس پاسپورٹ سائز سکین پکچرز سوپ فارم میں اپنے پاس رکھنی ہے انسٹرکشنز کو کیرفولی آپ نے پڑھنا ہے اس کے بعد اپلائے کرنا ہے ایٹا جو ہے وہ آپ کی دپوازٹ سلپ دپوازٹ فی جو ہے وہ کسی بھی سریج کو پر ویریفائے کر سکتا ہے فی دپوازٹ کسی اور کسی نائیسی کو پر جو ہے وہ ویریفائیبل نہیں ہے انکلیم کالیفکیشن جو ہے وہ اسیپٹ نہیں کی جائے گی اپنے پرنٹڈ چلان فارم جو ہے وہ اپنے پاس سنبھال کے رکھنا ہے اپلیکیشن آف دوس کینڈیڈیٹ وہ دیڈ ناٹ گیو کریکٹ انفرمیشن اندہ اپلیکیشن فارم ان کو ریجیکٹ نہیں اس کے بلکہ ان کے حلاف لیگل ایکشن بھی لیا جائے گا یہ ایڈوٹیزمنٹ دی ہے حبیب اللہ آریف ڈیپٹی کمیشنر مردان that's all about today video we welcome soon انشاءاللہ more please subscribe our channel and click our bell icon for more updates please like, share, watch our videos and support us thank you